اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی آج میں ہمیشہ کی طرح ایک ایسا ٹاپک لے کر آئی ہوں جو ہم سب کے لیے چاہے ہم عورت ہوں چاہے ہم مرد ہوں ہم سب کے لیے سننا بہت ضروری ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ سوشل ایشیوز پہ کچھ نہ کچھ ویڈیوز بناتی رہوں تاکہ ہماری ذہنی اخلاقی تربیت جو ہے جو معاشرتی تربیت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے تو اس دوران جب میں یہ ویڈیوز بنا رہی تھی اور خاص طور پر جب کوئی کانٹروورشل ٹاپک آتا ہے جیسے پچھلے دنوں میں ایک کرنل صاحب کی وائف بہت مشہور ہو گئی تھی جنہوں نے اپنے زورے بازو پہ جناب علی وہاں کے گارڈز کی بات نہیں سنی تھی اور ٹریفیک سارجنٹس کی بات نہیں سنی تھی تو ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ ڈومینٹ کرتی ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور پھر ہم اس بات کا گلا کرتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ عورت کو اب بیسی عزت نہیں دیتے جیسے کی پہلے عورت کی عزت ہوا کرتی تھی ہم گلا کرتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ باہر مو کیوں مارتا ہے ہم گلا کرتے ہیں کہ مرد بے وفائی کیوں کرتا ہے ہم گلا کرتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے جو کہ اس کے بچے پیدا کرتی ہے اس کے بچوں کو پالتی ہے ان کی تربیت کرتی ہے اس کے باوجود مرد باہر دوسری عورت کو کیوں دیکھتا ہے ہم یہ بھی گلا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورت کی تعریف کیوں کرتا ہے اور پھر مرد اپنی بیوی کا کمپیریزن دوسرے آدمی کی بیوی سے کیوں کرتا ہے دوسری عورت کی مثالیں کیوں دیتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر جو عزمہ خان کیس میں ہوا کہ جب ایک بیوی اپنے آنکھوں سے اپنے شہر کو ایک دوسری عورت کے سامنے دیکھ لیتی ہے اس عورت کے ساتھ دیکھ لیتی ہے تو پھر اس میں ڈیفرنٹ ویرییشنز ہیں کوئی تو برداشت کر جاتی ہے کوئی سبر کر لیتی ہے کوئی کڑوا گھونٹ پی لیتی ہے کوئی بچوں کی خاطر برداشت کرتی ہے کچھ سپریشن لے لیتے ہیں اور کچھ کا انجام وہ ہوتا ہے جو عزمہ خان کیس میں ہوا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مرد ایسا کرتا کیوں ہے آخر مرد کو اپنی بیوی میں وہ سب کچھ کیوں نہیں دیکھتا وہ سارے رنگ کیوں نہیں دیکھتے آخر مرد باہر مو مارتا ہی کیوں ہے تو اس سلسلے میں میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ریسرچ کی ہے اور میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ دیکھیں کتنے دھیر سارے پوائنٹس لکھے ہیں اور آج میں دس پوائنٹس کا ذکر کروں گی ایسے دس پوائنٹس جو اگر آپ عورت ہیں اور آپ کے اندر ہیں تو آپ کا جو مرد آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ سے بدزن ضرور ہوگا اور دوسری عورت کے پاس ضرور جائے گا تو اگر آپ اپنا گھر بچانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو یا اگر آپ کی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ آخر میں مسٹیک کہاں کر رہی ہوں تو یہ دس چیزیں کرنا چھوڑ دیجئے آپ کا مرد آپ کی عزت بھی کرے گا باہر مو بھی نہیں مارے گا اور آپ کے ساتھ اس کے حالات بھی اچھے ہوں گے اور وہ ہر وہ بات مانے گا جو آپ چاہتی ہیں تو چلیے ٹین پوائنٹس میں سے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے جنابِ علی عزت جی ہاں وہ گھر جہاں پر عورت مرد کو عزت نہیں دیتی یا وقت کے ساتھ ساتھ عورت مرد کی عزت میں کمی کرتی چلی جاتی ہے وہ گھر ہمیشہ برباد ہوتے ہیں اور یاد رکھئے گا کہ ایسے مرد جو ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ کیونکہ اب یہ عورت میرے بچوں کی ماں ہے یہ بیوی ہے گھر کا محول خراب نہ ہو تو ایسے آدمی بدزن تو ہو جاتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں عورتوں کو لگتا ہے ہم نے ایک کلا تسخیر کر لیا ہے کہ جناب ہماری بتمیزی کی وجہ سے دیکھا کیسے اس کا مو بند کرایا دیکھا کیسے آگے سے بولتا نہیں ہے ہمارے آگے لیکن اصل میں وہ آدمی جو ہوتا ہے وہ سبر کے کڑوے گھونٹ پی چکا ہوتا ہے لیکن وہ باہر مو پھر ضرور مارتا ہے دیکھیں آدمی کو سر تاج کیوں کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے سر کا تاج ہوتا ہے اور اس سر کے تاج کی جو جگہ ہے وہ سر ہی کی اوپر بنتی ہے اگر آپ اسے اپنے پیروں میں رون دیں گے تو یاد رکھیں کہ وہ مرد آپ کی عزت کا کبھی بھی خیال نہیں رکھے گا تو یہ پوائنٹ نمبر ون تھا پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ آج کل ہماری خواتین جو ہیں ان کے اندر بناو سنگھار کا اتنا رواج بنتا چلا جا رہا ہے کہ انہیں یہ یاد رہتا ہے کہ لپسٹک لگانی ہے ان کو یہ یاد رہتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا برینڈ آئے گا تو سب سے پہلے میں نے سیل کی لائن میں کھڑے ہو کے یا برینڈز کی لائن میں کھڑے ہو کے عورتوں کو دھکے مار کے آگے جا کے اپنا اچھے سے اچھا سوٹ ضرور خریدنا ہے لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ مرد جب گھر میں آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مرد کی جبلت میں مرد کی انسٹنکٹ میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اچھا کھانا کھانے کا عادی ہوتا ہے لیکن آج کل کی بیویاں کیا کرتی ہیں جیسے ہی آدمی گھر میں انٹر ہوا تو ساتھ میں چار بچے دھڑائے اور کہا کہ ان سب کو لے جاؤ مکڈانلڈ کھلا لاؤ اور یہ کہہ دیا کہ جی میں نے تو گھر میں کچھ نہیں پکایا میں تو جناب سارا دن یہ کرتی رہی وہ کرتی رہی تو آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے جو دل کا راستہ ہے وہ اس کے میدے کے پاس سے ہو کے گزرتا ہے تو جو عورتوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے گھر کو کیسے چلا رہی ہیں اور ان کا جو شوہر ہے یا ان کے گھر میں جو ان کا باپ ہے یا سسر ہے وہ بچارہ سارا دن کیا کھائے گا تو سوچئے کہ وہ کوشش کرے گا کہ وہ باہر نکل جائے باہر نکل جائے چاہے اب وہ عوارہ گردی کرے چاہے وہ کسی دوست کے گھر چلا جائے اب دوست کے گھر چلا جائے گا یا دوست کو فون کرے گا اور دوست اس کی خاتر مدارت کر دے گا تو وہ تو گھر آ کے کمپیریزن کرے گا وہ تو بیوی کو کہے گا کہ بھئی تم فلان کی بیوی کو دیکھو وہ تو دیکھو اپنے شوہر کی اتنی خدمت کرتی ہے تمہارے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں اب کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ فوراں باویلہ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھو جی اس نے مجھے دوسری عورت کے ساتھ کمپیریزن میں یہ لے کر آیا ہے دیکھو جی اس نے مجھے فلان کی بیوی کی مثالیں دی لیکن اپنی غلطی عورت کے اندر ایک خاص یہ چیز ہے کہ نہیں مانتی تو اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر تھری کی طرف پوائنٹ نمبر تھری ہے بدبو جی ہاں آپ نے غلط نہیں سنا آپ صحیح سن رہے ہیں جسمانی بدبو سمیل بد سمیلنگ جس کو کہتے ہیں میں اس بات کی خود گواہ ہوں اور میں آپ لوگوں سے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ میری ایک آنٹی ہے میں کراچی میں ایک ڈراما سیریل ہے اس کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں گئی تھی تو میرے جو انکل ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم کسی گیسٹ ہاؤس میں یا ریسٹران میں نہیں ٹھہر ہوگی کیونکہ تم ہماری بچی ہو تو ہمارے گھر پہ رکو تم نے نہیں جانا مطلب وہ میرے لئے پروٹیکٹیو تھے کہ ایک بڑا شہر ہے تو یہ اکیلی کہاں رہے گی تو میں جب خالہ کے گھر پہ چلی گئی تو میں نے دیکھا لٹرلی کہ میری جو خالہ ہیں وہ ڈیلی بیسز پہ صبح تیار ہوتی تھی اور میک اپ بھی پروپر کرتی تھی ڈیلی کپڑے چینج کرتی تھی نیا سے نیا سوٹ پہنتی تھی لیکن قدرتی طور پہ ان سے ایک بیڈ سمیلنگ آتی تھی جیسے ہی آپ ان کے قریب ہو کر بیٹھتے تھے تو ان کے جسم میں سے ایسے جیسے تفون کی سمیل آتی تھی اور اگر ان کو پرفیوم لگا دیا جاتا تھا تو وہ پرفیوم کے ساتھ جو پسینے کی سمیل جب مکس ہوتی ہے تو وہ اتنی گندی سمیل آتی ہے اور would you believe کہ شرم کے مارے میں ان کو کہنی پاتی تھی کہ میں آپ کے پاس آپ کے قریب ہو کر بیٹھی تو ہوں لیکن میں کس طرح بیٹھی ہوں میں جانتی ہوں اور ان کے پاس بیٹھ کے لٹرلی میرا جو موہ ہے وہ اس طرح اوراتا تھا تو ان کے جو شوہر ہیں ان کے بارے میں ایک دن وہ بات کر رہی تھیں کہ اس آدمی کو تو اتنی توفیق نہیں ہے کہ کبھی میرے قریب بیٹھ کر مجھ سے دو پیار کے بول بول لے تو میں شرم کے مارے ان کو کہنی پائی دیکھئے عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد کے لیے بنایا ہے اور اس میں کائنات کے سارے رنگوں کو شامل کیا ہے عورت جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے اگر عورت ہی گندی اور بدبودار ہوگی تو اس کا جو شوہر ہوگا آخر کب تک اسے برداشت کرے گا ٹھیک ہے وہ اس حد تک اس کو رکھ دے گا پھر کہ ٹھیک ہے میرے گھر میں رہتی ہے میرے بچوں کو پالتی ہے میرے مابب کی خدمت کرتی ہے لیکن یاد رکھئے کہ آپ کا یہ گلہ کرنا کہ میں تو سارا دن جناب آیا بنی رہتی ہوں میں تو سارا دن گھر کے کام کرتی ہوں لیکن مجال ہے اس آدمی نے کبھی میری تعریف کی مجال ہے کبھی بیٹھ کے پیار کے تو بول بولے ہو کیونکہ آپ کے اندر اللہ تعالی نے جو ایک نرگسیت رکھی ہے نا وہ آپ یاد رکھیے کہ ایک کمل کا پھول جو ہوتا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں وہ کیچڑ میں کھلتا ہے لیکن وہ خود بلکل صاف ستھ رہا ہوتا ہے بلکل خوبصورت ہوتا ہے اس کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ کیچڑ میں کھلنے کے باوجود بھی وہ اتنا ہی پیارا اتنا ہی نرم و نازک اور ملائم ہوتا ہے ایک عورت کا امیج ہی اللہ تعالی نے یہ بنایا ہے عورت کو بنایا ہی مرد کے لئے گیا ہے اگر وہ عورت اپنے آپ کو گندم گندا براحال پرانے زمانے میں تو عورت نے سر پہ پٹیاں مان لیتی تھی اور جیسے ہی شوہر گھر میں آتا تھا تو کہتی تھی ہائے سارڈا سیر ہائے سارڈا ہے لیکن یاد رکھیں کہ سارا دن آپ کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں جتنے مرضی گندے مندے رہیں لیکن جیسے ہی آپ کا شوہر گھر پہ آئے تو آپ اس کو سمائل کرتے ہوئے خوبصورتی سے ملیں اور آپ کی جو بیڈ سمیلنگ ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا مرد جو آپ کا شوہر ہے وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے اور پھر وہ آپ کو کیوں مثالیں دے گا باہر کی عورت کی وہ کبھی نہیں دے گا پوائنٹ نمبر فور ہے فیصلوں پر کمانڈ جی ہاں بلکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں مرد فیصلے کرتے ہیں آپ کے شوہر کرتے ہیں والد کرتے ہیں وہ گھر جو ہیں نا وہ ہمیشہ خوش بات رہتے ہیں اور جس گھر میں عورت کی حکمرانی آتی ہے جس گھر میں عورت ہر بات پر dominant کرتی ہے جس گھر میں عورتیں اپنے فیصلے کے لیے اپنی زد اور انانیت کو سامنے لے کر آتی ہیں وہ گھر ہمیشہ برباد ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مرد کو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ فیصلوں میں بھی عورت گزر رہی ہے اور مجھے میرے فیصلوں کا احترام نہیں کر رہی ہے تو ہمیشہ ایسے گھر برباد ہوتے ہیں اور ایسے مرجو ہوتے ہیں وہ عورتوں سے ہمیشہ بدزن ہوتے ہیں اور ہمیشہ باہر کا رخ کرتے ہیں اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیو کی طرف پوائنٹ نمبر فائیو ہے پرائیویسی جو عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں تو یاد رکھئے کہ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت پرائیویسی ہوتی ہے جس طرح ہر عورت اس چیز کا انتظار کرتی ہے کہ جیسے ہی شوہر اپنے آفس جاتا ہے یا گھر سے باہر کہیں جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو فون کرتی ہے اپنی بہنوں کو فون کرتی ہے اپنے دکھڑے سناتی ہیں اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتاتی ہیں تھوڑی سی چوگلیاں بھی کر لیتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیا میرے ساتھ ویسا کیا تو وہی بر مرد کو بھی تھوڑی بہت پرائیویسی چاہیے لیکن وہ عورتیں جو گھر پہ آتے ہی مرد کا پرس چیک کرتی ہیں کبھی اس کا موبائل چیک کرتی ہیں کبھی اس کے میسیجز چیک کرتی ہیں اور خاص طور پہ اس کی جسوسیاں کرتی ہیں یاد رکھئے کہ اس سے مرد جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی نفرت کھا جاتے ہیں تھوڑی سی چڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے آپ کے گھر پہ انکم ٹیکس والے آئے ہوئے ہیں جو چوبیس گھنٹے آپ کی جیب آپ کی پرائیویسی آپ کی چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں تو آدمی جو ہے وہ بظاہر چاہے آپ کے ساتھ بحث کر کر کہ چپ ہو جائے خاموش ہو جائے ٹولیریٹ کر لے لیکن دل سے وہ آپ سے بدزن ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہر انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے تھوڑی بہت پرائیویسی چاہیے تو دوسروں کی پرائیویسی یہ نہیں کہ آپ ان پر نظر نہ رکھیں آپ ان پر نظر رکھیں لیکن آپ ان چیزوں کا تھوڑا احترام کریں اور ان کی پرائیویسی کا تھوڑا سا خیال ضرور رکھیں پوائنٹ نمبر سکس پہ چلتے ہیں پوائنٹ نمبر سکس ہے انٹرفیرنس جی ہاں ہر انسان کی دوسرے انسان کی زندگی میں انٹرفیرنس تو ہوتی ہے اگر وہ رشتوں میں بند آئے لیکن انٹرفیرنس کو اتنی حد تک بڑھا دینا کہ آپ کا جو شوہر ہے یا آپ کے گھر کا جو مرد ہے وہ آپ سے سریحن لڑائی پر اتر رہے گھر کا جو ماحول ہے وہ لگاتار خراب ہوتا چل جاتا ہے مثال کی طور پر آپ دیکھیں کہ بہت سارے آدمی جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو عورتوں کے اندر خاص یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ آدمی کی بات میں انٹرفیرنس کرتی ہی کرتی ہیں اور کئی بیویوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو اپنے شوہروں کو یہاں تک احساس دلاتی ہیں کہ تم جو بھی فیصلہ کرتے ہو وہ غلط ہوتا ہے اور کیونکہ تم کچھ نہیں جانتے ہو اور کیونکہ میں ہی سب کو جانتی ہوں جو فیصلہ میں نے کہا ہے یہ ہو کر رہے گا اور پھر اگر مرد اس کو ماننے سے انکار کر دے تو عورت کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھو تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہر بات میں عورت یہ بات ضرور لے کر آتی ہے تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تم مجھے اہمیت نہیں دیتے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہوتے اگر تم مجھے اہمیت دیتے ہوتے تو تم میری یہ بات ضرور مانتے اور آخر کار عورت یہ بات رو رو کے منوائی ہی لیتی ہے جسے آدمی مجبوری سے تو مان لیتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ اس سے آپ کے رشتے مضبوط ہونے کے بجائے مزید کمزور ہوتے ہیں اور ایسے ہی آدمی ہوتے ہیں جو ایسی بیویوں سے تنگ آ کے باہرمو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں پوائنٹ نمبر سیون ہے کہ مرد کے گھر والوں کا کمپیرزن ہر وقت اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ کمپیر کرتے رہنا فر ایسیمپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مرد کے گھر والے عورت کو وہ اہمیت نہیں دے رہے تو یاد رکھیں کہ لڑائی کر کے جنگ کر کے کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتا ہر چیز کو آپ محبت ہی سے جیت سکتے ہیں مانا کہ آپ کے ساسوسر آپ کے لئے اہمیت نہیں رکھتے ہوں گے یا آپ کے لئے وہ والی عزت نہیں رکھتے ہوں گے جو آپ کی نظر میں آپ کے والدین کی ہے لیکن آپ کے شوہر کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کے لئے اس کی جنت ہیں اگر آپ ہر وقت چوبیس گھنٹے اپنے ساسوسر اور اپنے سسرال والوں کی برائیاں اپنے شوہر کے آگے کرتے رہیں گے اور پھر بقاعدہ کمپیریزن کریں گے تو پھر آپ کو یہ بہت برا لگتا ہے کہ شوہر آپ کو پھر آپ کے ماں باپ کا نام لے کر اس طرح سے بلاتا ہے کہ تمہارا باپ تمہاری ماں تمہارا یہ تمہارا وہ اور پھر آپ کا بہت برا لگتا ہے اور آپ اپنی غلطی کو مانے بغیر مرد پر الزام لگاتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آدمی باہر مو کیوں مارتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر مو بعد میں مارتے ہیں پہلے تو وہ گھر سے اکتا کہ اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں کہ کسی طرح ہم لوگ یہاں سے بس نکل جائیں میں نے ایسے آدمی بھی دیکھے ہیں جو بچارے آفس سے جب ان کو لیجر ٹائم ملتا ہے جب ان کو بریک ہوتی ہے تو وہ آفس میں یہ بتا کے جاتے ہیں کہ ہم لوگ گھر پہ جا رہے ہیں بس تھوڑی دیر کے لیے لیکن بچارے فوٹ پارٹس کی اوپر سوئے ہوتے ہیں یا پھر پارکس کے اندر جا کے تو اپنے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا کشن نکالتے ہیں ادھر رکھتے ہیں اور ادھر ہی سو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں اپنے گھر پہ سکون نہیں ملتا پوائنٹ نمبر ایٹ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ سارا دن اگر گھر سے باہر کام کرتا ہے مانا کہ آپ بھی چاہے ورکنگ لیڈی ہو لیکن ایک آدمی کو اور ایک انسان کو چاہے وہ آپ کو شوہر نہیں بھی ہے جب وہ آپ کے گھر پہ آئے گا تو گھر ایک سکون کی علامت ہوتا ہے اگر گھر پہ آکے آپ کے بچوں نے ہل 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 مچائی ہوئی ہے شور مچائی ہوئی ہے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑے ہیں بچوں کو بتمیز بنایا ہوئی ہے اکثر عورتوں کے گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ جس بیڈ کے اوپر وہ میاں بھی سوتے ہیں بچوں نے وہیں پر یورن کر کر کہ اتنی بدبور تافن مچایا ہوتا ہے کہ دل نہیں کرتا لٹرلی ان کے بیڈ کے اوپر بیٹھنے کو اور پھر بچوں کو اتنا بتمیزی سکھائی ہوتی ہے کہ وہ شور مچارے ہوتے ہیں کئی آدمی چلارے ہوتے ہیں کہ خدا کا واسطہ یہ شور ختم کرو اور عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں بچے ہیں نہیں تھے پیدا کرنے انہوں نے تو شور مچانا ہے لیکن یہ کبھی نہیں مانتی کہ ہم نے ان کو تمیز سکھائی ہوتی کہ اگر باپ گھر پہ آتا تو پیار سے باپ کے گلے لگیں تھوڑی دیر کے لیے بچے دوسرے کمرے میں چلے جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے شوہر کو ریلیکس کیا جائے اور اگر گھر کے اندر کوئی دوسرا کمرہ ہے جیسے کہ لائی بریری بنی ہوئی ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ بیٹھ کے شوہر کام کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا لیجر ٹائم دیا جائے اور گھر کے سکون کو سکون رہنے دیا جائے اور خاص طور پر میں نے ایسی بہت ساری عورتیں دیکھی ہیں جن کے گھروں سے لٹرلی بدبو آ رہی ہوتی ہے پوائنٹ نمبر نائن ہے پوزیسیونیس میں نے ایسی لڑکیاں ایسی عورتیں بے شمار دیکھی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ کیونکہ اب تمہاری شادی ہمارے ساتھ ہو گئی ہے تو تم نے ہمارے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکلنا اور اگر نکلنا ہے کسی گیٹ ٹو گیتھر پر جانا ہے تو ہمیں ساتھ لے کر جانا ہے اور جو دوست ہیں آپ کے وہ شادی سے پہلے تک تھے اب آپ کے کوئی دوست نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے ان کو ملنے کے لیے ان کے گھروں پر جانا ہے تو میں ایسی بیویوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو پرابلم ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کیونکہ دیکھیں دنیا میں ہر آدمی جو ہے اس کے دوست ہوتے ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جس بھی شعبے سے وابستہ ہے اسی سے ریلیٹڈ جو اس کے دوست ہوں گے وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ گیٹ ٹو گیتھر کرے بیٹھے بات چیت کرے تو اگر آپ اس کے پر یہ پابندی لگا دیں کیونکہ ابھی لٹرلی کل کی بات ہے کہ میرے ایک بہت اچھے کلیگ کا مجھے فون آیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو فوٹوگریفی کا بہت شوق ہے اور ان کے پاس ترہا ترہا کے ڈرونز اور کیمراز کی کلیکشن ہے لیکن جب بھی وہ اپنی وائف کو یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو وائف نے کہا تم جو کچھ مرضی کرو لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ آفیس سے سیدھے تم گھر پہ آگے تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں آفیس سے گھر آ جاتا ہوں اور اب ان کی وائف آج کل کہتی ہیں کہ اگر تم نے بھی ویڈیوز بنائے ہوتے تم نے بھی اچھا کام کیا ہوتا تو آج تم بھی ترقی آفتہ ہوتے تم بھی یہ کر چکے ہوتے تم بھی اتنے پیسے کمارے ہوتے تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری ہی تو وش تھی کہ آفیس سے سیدھا میں گھر آؤں تو جب ان کی وائف نے کہا کہ نہیں اب تم بنا سکتے ہو تو انہوں نے کہا اب مجھے زنگ لگ چکا ہے اب میرے اندر وہ صلاحیتیں نہیں رہیں اب میں تمہاری خواہش پہ گھر آ جاتا ہوں اب تم نے میرا اچار ڈالنا ہے اچار ڈالو جو کرنا ہے کرو تو آپ اپنے ساتھی کی صلاحیتوں کو اور اس کے گیٹ ٹو گیدرز کی اوپر پابندی لگا کہ اسے زنگ لگا رہے ہیں اس طرح کرنے سے پابندی لگانے سے یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور اس کا رد عمل پھر کچھ اسی طرح نکلتا ہے جب آپ ہر بات پہ روک ٹوک کرتے ہیں ہر بات پہ پابندی لگاتے ہیں تو پھر آپ کا پارٹنر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ سے بچتا ہے وہ آپ کے ساتھ باتیں شیئر نہیں کرتا وہ آپ کا اپنی پرسنل چیزوں میں انوالو نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمیشہ یہ سوٹتا ہے کہ یاد اس سے جان چھڑو اور اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹین کی طرف جو کہ اصل میں روٹ کاؤز ہے تمام بیماریوں کا تمام اس طرح کے پرابلمز کا اور وہ یہ ہے کہ بیوی شادی کے بعد یہ سمجھ لیتی ہے کہ کھانا پکا کے رکھ دینے سے اور گھر والوں کا خیال رکھ لینے سے یا یہ جتنے بھی آٹھ نو پوائنٹس میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ سب کر لینے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے ایک عورت کو ایک آدمی کا لباس بنایا گیا ہے اور ایک آدمی کو ایک عورت کا لباس بنایا گیا ہے یعنی بیوی ہونے کے حقوق آدمی کے لیے ادا نہیں کرتی اور میں نے بہت ساری عورتیں ایسی بھی دیکھی ہیں جو کہ آدمی کو یہ کہتی ہیں کہ جناب تم نے ہمیں اپنا غلام سمجھ رکھا ہے کہ جب بھی تمہیں بلاؤ ہم تمہارے پاس آئیں اور پھر اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ یہ کیا مسئیبت ہے اور کیا اس مسئیبت کے لیے ہم نے شادی کی تھی اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ عورتیں لڑکیاں آنٹیز کرتی ہیں تو یاد رکھئے کہ مرد کے لیے ہی عورت کو بنایا گیا ہے اگر آپ اس کے حقوق ادا نہیں کرتی اور پھر آپ آپ ہر بات پر شوڑ ڈالتی ہیں ہر بات پر گلے شکوے کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ شکایت کرتی ہیں کہ شوہر نے باہر موں کیوں مارا دوسری عورت کی طرف کیوں دیکھا تو یاد رکھیں کہ اس پودے کو اگانے والی اس پودے کو لگانے والی اس رودنس کو بڑھانے والی آپ خود رود کاؤز ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا امید کرتی ہوں کہ اگر یہ دس پوائنٹس میں سے کچھ ایک دو پوائنٹس بھی آپ سدھار لیں تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان